سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نظر تمام ویورس کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین سو گائز یہاں پر ایک لمبے عرصے کے بعد ہم مارکٹ میں کچھ خوشحالی کی لہر دیکھ رہے ہیں اور تقریباً آج آرڈ کوئن نے سارا دن بہت ہی اچھی یہاں پر ہمیں ٹریڈ دی لیکن مڈنائٹ میں ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو کہ مارکٹ جو ہے وہ کائیڈ آف سٹک ہو چکی ہے اور آفٹر دا فرس سیشن جو ایویننگ کا سیشن تھا وہ کافی زیادہ سلو دکھائی دیا اور بی ٹی سی کی پرائس جو تھی وہ کافی زیادہ سمجھ لیں اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار دکھائی دی لیکن صرف ایک لیول میں اب وہ لیول کیا تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے سو گائیڈ سرمایے میں اس وقت پانچ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن مارکٹ سٹل ون ٹریلین کو کروس نہیں کر سکی میرا ایسا ماننا ہے دوستو کہ ہم اس مارکٹ کی جو سمجھ لیں کہ مستقل مزاجی ہیں اس پہ ہم تب بلیو کر سکتے ہیں جب مارکٹ ون ٹریلین کو کروس کریں گے تو ابھی ون ٹریلین کو کروس کرنے کے لیے ہمارے پاس تھرٹی ایٹ بلین کی سرمایہ کاری کی کمی ہے لازٹ ٹائم بھی دوستو مارکٹ میں یہی دیکھا گیا تھا کہ جب بی ٹی سی مارکٹ نے ون ٹریلین کروس کیا تو مارکٹ کافی دنوں تک تقریباً پندرہ سے بیس دن تک پلس کا سائن دیتی رہی ہمیں مسلسل ٹریڈ دیتی رہی لیکن فلحال یہ جتنا بھی ابھی پمپ ہے اسے ہم ٹیمپراری کنسیڈر کر کے اس میں وقتی فورن ٹریڈ لے کر نکلنے کی بات کریں گے تو دوستو بی ٹی سی کی پرائز میں صبح کے نسبت اب تک ٹو ففٹی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ایتھیریم کے پرائز تقریباً سیم اپنی جگہ پر ریزسٹ کر رہے ہیں صرف چار ڈالر کے اضافے کے ساتھ کتنا ہائی لگا اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے گچھ یہاں پہ بی این بی کی آپ کو میں نے صبح جو سپورٹ اور ریزسنس بتائی تھی جو بالکل فیش تھی ٹو ایٹی فائف سے تھری ہنڈڈ ڈالر تک کے درمیان کی ٹریڈ تو دوستو یہاں پر بی این بی کی ٹریڈ رہی ٹو ایٹی فائف سے ٹو نائنٹی سیون سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ٹو نائنٹی یا ٹو ایٹی میں بھی اگر ٹریڈ لی ہے تو آپ کو ایزی لی چھے سے ساٹھ ڈالر بی این بی نے آج ٹریڈ دی ہے اگرنگ ٹو دہ سیچویشن یہاں پہ دوستو میں آپ سے آج ٹیتر سے جوڑی بھی ایک نیوز شیئر کروں گا جو ٹیتر کو مضبوط کرتی ہے آنے والے دنوں کے لیے اور یہ نیوز بڑی اہم ہے کرپٹو انویسٹر کے لیے کیونکہ ظاہری بات ہے تقریباً آدھی دنیا اس وقت یو ایس ڈی ٹی میں ٹریڈ کرتی ہے اور آدھی دنیا ایسی ہے جو ایک کنٹری میں رہتے ہوئے دیفرنٹ کرنسی کو پریفر کرتی ہے تو مجھے ایسی لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایشین دوست ہیں جو ارم ممالک میں بھی رہتے ہیں اور کہیں بھی مطلب ایشین ریجن میں جو آتا ہے ساؤت ایشیا، ایسٹ ایشیا، ویسٹ ایشیا جتنا بھی تو یہاں پر بہت اہم ہوگا ہمارے لیے ان دوستوں کو یہ گاہی دینا کہ یو ایس ڈی ٹی کی صورتحال آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والی ہے ایکس آر پی میں دوستوں یہاں پر تھوڑی سی ریکوبری ہوئی ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹی سکس سینٹ سے فورٹی ایڈ میں دوبارہ ایکس آر پی انٹر ہوا ہے لہٰذا اس کی ہم نے حیرہ آپ کو سپورٹر نے دستہ نہیں دی تھی اور کارڈینو کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے فورٹی ٹو ٹین سے نکل کے فورٹی تری ففٹی ایڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے سو گائز اس کی بائنگ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے آئی ہوپ اسی لئے ہم اس کی آپ کو مزید سگنل پروائیڈ نہیں کریں گے یہاں پر دوستو سولانہ کی بات کریں تو سولانہ کا لو رہا آج سارا دن تھرٹی تھری پوائنٹ ایٹی کا سگنل جو آپ کو پروائیڈ کیے گئے تھے وہ تھے تھرٹی تھری پوائنٹ فورٹی کے تو سولانہ آج یہاں پر ٹریڈ سے تھوڑا سا کانسر رہ گیا آپ سولانہ کو ٹریڈ میں انٹر کرنا چاہتے ہیں سوے کی مارکٹ میں دوستو تو سب سے بیسٹس کا جو اب کی مارکٹ میں لیول ہوگا وہ ہوگا تھرٹی تھری پوائنٹ سیونٹی اسے آپ نے یوٹلائز کرنا ہے اسی کے درمیان اور اب بڑھتے ہیں جلدی سے پولیگولمیٹک کے طرف گائز یہاں پر تمام ایسے دوست جو ایک لمبے عرصے سے پولیگولمیٹک میں پسے ہوئے تھے ان کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے کہ پولیگولمیٹک نے ایٹی سے آج نکل کر کے ایٹی فور سینٹ کا ہائی لگایا تو ابھی اس میں بہت چانسز ہیں کہ یہ مزید پمپ کرتا رہے گا اور پولکاڈ آٹ کی دوستو یہاں پر صورتحال کوئی خاص اتنی سٹرونگ ہوتی دکھائی نہیں دیری ایویکس بھی اسی زمرے میں ہے اچھی چیز یہ ہے دوستو کہ یونی سویپ کا جو میں نے آپ کو نیا سپورٹ انڈ رزسنس دیا تھا تو یونی سویپ نے لو لگایا ہے سکس پوائنٹ فیفٹی فائیو کا اور میں نے آپ کو اس کے جو سپورٹ بتائی تھی وہ تھی سکس پوائنٹ فیفٹی اس مارکٹ میں ہمیں یہ تقریباً تھرٹی سنٹ کی ٹریٹ دے گیا ہے تو ہم صبح کی مارکٹ کے لیے یونی سویپ کو ایمرجنسی میں سکس پوائنٹ فیفٹی یا سکس پوائنٹ سکسٹی پر پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایل ٹی سی کے پرائز دوستو یہاں پہ اچھے خاصے آلڑی بوسٹ ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سے کی بائنگ وجود ہے تو آپ اسے سیل کر سکتے ہیں ایتھریم کلاسک آج سمجھ لیں کہ ایٹی سی نے ایتھریم جو اس کا بڑا ٹوکن ہے اتنا پمپ ہوا مطلب کہ ساٹھ ڈالر تک کا اس نے پمپ دیا آج لیکن ایٹی سی یہاں پر پمپ نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس ایک بیسٹ اپیچونٹی ہوگی اس مارکٹ میں کہ آج ہم لازم ایتھریم کے نیٹیو ٹوکن کو یوز کریں گے اس کے پمپ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جو بائنگ ہوگی وہ دوست ہوگی ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکسٹی ستائیس اشاریہ ساٹھ اور یہ تیس ڈالر تک جا سکتا ہے صبح کی مارکٹ میں یہ تین ڈالر کی تیاری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بڑی سمجھ لیں کہ بری پوزیشن کے بعد یہاں پر چینڈنگ سپر بلی ریکاور کر گیا ہے سیون پوائنٹ سیونٹی ہمارے دوستوں کے پاس چن کے پاس یہ لاسٹ بائنگ تھی ان کی بھی یہاں پر ریکاوری ہو رہی ہے اور تم نے دوستوں میں دوبارہ بی سینٹ کی آج کے دن ٹریڈ دی نیئر پروٹوکول کی یہاں پر کوئی صورتحال نہیں بن پا رہی اور اب بات کریں گے ہم ایکس ایم آر کی گائز ایکس ایم آر صبح کی مارکٹ میں ہم نے آپ سے ون فورٹی فور پر ڈسکس کیا تھا اور آج اس میں صرف دو ڈالر کا اضافہ ہو سکا بی سی ایچ کی ہمارے پاس دوستوں ایک کیونٹی کی بائنگ یہاں پر ایک سو انیس ڈالر کی موجود تھی اور ریڈی یہ تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ دن پہلے کی تو یہاں پر ان کو بھی بی سی ایچ نے ایک اچھی ٹریڈ دی دی ہے لہٰذا آج کی مارکٹ میں میں نے آپ کو اس کی سپورٹ مزید کے لیے نہیں بتائی تھی لیکن اب صبح آپ نے اس میں ٹریڈ کیسے کرنی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ بی سی ایچ میں ون ون ایٹ کی ٹریڈ لے کر اس میں ون ٹوئنٹی تھری کا ایکزٹ بنا لیں گے فردر یہاں پر ڈیٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کوئنس کی کوئی ابھی اپچونٹی دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونٹی مسلسل ون فورٹی ڈالر پہ اب اپنا گھر بنا چکا ہے اس کا کریش دوستو ابھی پوسیبل دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ مارکٹ کریش کرے گی تو یہ گرے گا اب بات کرتے ہیں فل کی فل کے لیے دوستو ہم ٹریڈ کریں گے صبح کی مارکٹ میں فائف پوائنٹ فورٹی ایٹ پانچ اشاریہ اٹھالیس پانچ اشاریہ اٹھالیس میں آپ اس میں انٹری لے کے فائف پوائنٹ سیونٹی فائف کا ایکزٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ابھی آئی سی پی کی ہم آپ کو فریش بائنگ بتاتے ہیں یہاں پر آئی سی پی گائز آپ نے بائنگ کرنا ہے چھے ڈالر پہ ٹھیک ہے اور اس کا ایکزٹ ہوگا آپ کے یہ سکس پوائنٹ ٹوائی فائف کافی عرصے بعد یہ یہاں پر سٹک ہوا ہے ایسے کئی سٹک ہوتا نہیں ہے لیکن فیلال اس کی صورتحال یہی ہے سی ایچ زیٹ کیا دوستو آج ہماری بائنگ ہو چکی ہے پوائنٹ ٹوائنٹی وان ایکزٹ بنا لیں گے فردہ ہم یہاں پر ڈیٹیل میں چلتے ہیں دوستو تو ڈبل اے وی ای کی ہمارے پاس بائنگ ہے سیونٹی فور پوائنٹ فٹی کی ڈبل اے وی ہمیں یہاں پر ایکزٹ دے رہا ہے دوستو تقریبا تھری پوائنٹ وانٹی فائف کی اور اب دوبارہ اس میں اگر آپ ٹریٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگی گائز سیونٹی سکس پوائنٹ فٹی چہتر اشاریہ پچاس پر آپ اے ڈبل اے وی ای کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لٹس پوز اگر اس مارکٹ میں اچانک سے بی ٹی سی کریش کرتا ہے تو ہم اس کی سیکنڈ بائنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اب یہاں پر دوستو جیسے میں آپ کے ساتھ KCS ٹوکن یوز کرتا ہوں اکثر ٹریٹ کے لیے تو آنے والے دنوں میں ہم اوکی بی میں بھی ٹریٹ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی گائیڈ لائن دی تھی تو آج KCS کو ہم نئی بائنگ زون کے طور بھی آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں یعنی کہ KCS اب بائے ہوگا 9.10 پہ آج اس کا لور 9.05 کے اکورڈنگ آپ 15 سنٹ کی ٹریٹ لے چکے ہیں لیکن اب 9.10 سے بائنگ کر کے 9.40 9.45 کی آپ کو ایکزٹ اس میں مل جائے گی اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بیٹ گیٹ پہ آپ ٹریٹ کر کے سٹل فری جو فیس ہے زیرو فیس کا آپ مزہ لے سکتے ہیں اور آئی خوب کہ جتنے بھی بگنر ہیں جو ابھی جانتے نہیں سپورٹ ٹریڈنگ کے بارے میں تو وہ وہاں پر اپنا تقریباً اپنا جو ہاتھ ہے ٹریٹ کرنے کا جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سبھی ایکسچینجز کے لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اوکی ایکس بیٹ گیٹ بائنانس اور کوکوائن سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنٹ میں پندرہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور پینکک سویپ جو ہماری بائنگ تھی دوستو فور پوائنٹ ففٹی فائب کی اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے چار پچھتر بیٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دوبارہ پینکک سویپ میں انٹری لے سکتے ہیں اور وہ انٹری ہوگی فور پوائنٹ سکسٹی کی فور پوائنٹ سکسٹی کے سے پہلے دوستو آپ نے اس میں ٹریڈ نہیں کرنی اور یہاں پہ دوستو نیو ہمارے لیول پہ آئے بغیر ہی پوم کر گیا مطلب میں نے آپ کو اس کی سپورٹ بتا رکھی تھی ایٹ پوائنٹ تھرٹی کی تو ابھی فیلحال مجودہ مارکٹ میں نیو کے اندر ٹریڈ ہماری بنتی ہے دوستو ایٹ پوائنٹ سیونٹی فائیو ایگزٹ بن جائے گا نو اشاریہ دس کا یاد رکھئے گا کہ جیسے جیسے مارکٹ چینج ہوتی ہے وہاں وہاں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بھی بدلتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو ایک نیوز ہے کہ رونی کوئن میں پھر سے انویسمنٹ کا تیز ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائیو پوائنٹ نائنٹی ٹو کا پومپ پھر ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مارکٹ جو ہے وہ رہے ہیں کہ سیونٹی کے بعد سب ہی کوئن اب یہاں پر سٹک ہیں کسی میں کوئی خاص صورتحال بن نہیں پا رہی اور ٹوپ ہنڈرڈ میں ابھی کوئی فیلحال نیا کوئن اینٹر نہیں ہو سکا سو گائز آپ بڑھتے ہیں ٹیتھر کی جو صورتحال پر نیوز ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے لیے سو گائز جو ریسنٹلی میں نے آپ سے نیوز شیئر کی تھی کہ ٹیتھر کو بقاعدہ عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہوا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایسٹس کے پیچھے جو ان کے پاس ریالی فیزیکلی اماؤٹ بجود ہے اس کا ہمیں ثبوت پروائیڈ کریں تو یہاں گئی ہے اور انہوں نے خود ہائر کی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے سٹیبل کوئن کو یہاں پر پوری طرح شو کروانے کے بعد اس میں اور مزید بہتری لے کر آئیں گے یعنی کہ جتنا بھی لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کسی بھی صورت اگر آنے والے دو مہینے کے اندر یعنی کہ یہ مارکٹ میں پریڈکشن دوستو اس وقت موجود ہے ہنڈر پرسن موجود ہے کہ اگر دو ہزار تئیس کے آغاز تک یہ قدم ٹیتھر کمپنی نہ اٹھاتی کہ وہ یہ نہ بتا سکتی کہ ہمارے پاس اس کے سٹیبل کوئن کے پیچھے کتنا پیسہ موجود ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہی کمپنی کامیاب ہوتی ہے جو زیادہ تر اگر مان لیں کہ آپ کے پاس پچاس ڈالر کا ایک کوئن ہے اور اس کے بیک اینڈ پہ اسے شو کروانے کے لیے اگر آپ کے پاس پچاس ڈالر فیزیکل بھی موجود نہیں ہے تو آپ کے اوپر ایک مرتبہ انگلی اٹھتی ہے لازم تو یہاں پر اسے مزید اور سٹیبل کوئن کے طور پر پر اس کو مارکٹ میں اپنے پاؤں پہ کھڑے رکھنے کے لیے اس وقت انہوں نے ایک نئی فرم کو ہائر کیا ہے جو اکانڈنگ کر کے عدالت کو پیش کرے گی اور اس کے بعد ٹیتھر کی دوستو جو صورت حال ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کافی مستقم ہو سکتی ہے دوستو یہاں پر حبر بہت زیادہ لمبی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو یہاں پر پہنچا دوں یہ فیلال نیوز ہے ٹیتھر کے بارے میں جو تیس سپٹمبر کو اس کی ریپورٹ ایشو ہوئی تھی اور اس کے جواب میں یہاں پر یہ اگلی ریپورٹ ایشو ہوئی ہے اور ان کے جو اندرز ہیں دوستو ان کا کہنے کا اس وقت جو مین انہوں نے جس چیز کی یہاں پر انویسٹر کو گرنٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیفالٹ ہونے کی یہاں پر زیرو ڈیفالٹ رسک موجود ہے کس کے اندر یو ایس ڈیٹی کے اندر تو جون سے لے کر اب تک جون دوہزار بائی سے لے اب تک جتنی بھی مارکٹ کے اندر خبریں تھیں انہوں نے اس کا یہاں پر صدہ باب کر دیا ہے اور اس خبر کے ایک حصے میں یہ بھی آرٹیکل چھپا ہے کہ جو یو ایس ڈیٹی اور بی ایس ڈی میں تھوڑا سا اگر ہم نے ڈاؤن فال دیکھا تھا تو اس کا ذمہ دار بھی انہوں نے کس کو کہلا دیا یعنی کہ لونک کا جو کوئن یو ایس ٹی سی تھا اس کے ایمپیکٹ کی وجہ سے یو ایس ٹی کو یہاں پر نقصان کا سامنا رہا سو گائز ابھی تک اس نیوز کے ایکارڈنگ ہم اگر اسی کو فالو کریں تو ظاہری بات ہے اسی کوئی فالو کرنا پڑے گا تو اس کے مطابق ابھی یو ایس ٹی میں ہمیں کوئی خاص رسک دکھائی نہیں دے رہا اگر آپ کے ایس یو ایس ٹی میں مجود ہیں آپ بھی اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کر کے اس کے اندر بقاعدہ ابھی سٹیل اپنی انویس سیف رکھ سکتے ہیں ایز سٹیبل کوئن اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ٹھرم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناؤ ناؤ ٹریڈنگ سیشن میں ہم نے کیا دیکھا کہ بی ٹی سی کی مارکٹ جو تھی وہ انیس ہزار نو سو نو سو پچاس یعنی نائن ٹھاؤزن نائن ٹھفٹی کے قریب اپ پین ڈاؤن کرتی رہی کتنے میں صرف ون ہن ہنڈر ڈالر کے درمیان خیر یہاں ایک اپ ٹرینڈ بن سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اگلی کینڈل یہاں پر کیا بنتی ہے لیکن اس کا بھی ہمیں آئیڈیا فور اور کی کی کینڈل چارٹ ابھی کے ابھی دوستو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بگ ہیمر ہیڈ کے ساتھ ڈاؤن شیڈو دے رہی اس کی سپورٹ بن جاتی ہے تو اچھی بات نہیں بن تی تو مارکٹ دوبارہ ایک مرتبہ ہمیں 19,000 650 کا چہرہ دکھا سکتی ہے سپورٹ پہ اور اگر سپورٹ پندرہ منٹ کے اندر نہ بنی تو یہ تھوڑا سا نیچے جائے گا اب صبح کے لیے پمپ کی بات کرتے ہیں گائز اب یہاں پر بن رہی ہے دوستو ایک کرشنگ کینڈل جو برت کر چکی ہے لیکن یہ صرف ابھی پندرہ منٹ کی ہے جو جس فیفٹین منٹ اور جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے کہ اس کے پنتالیس یا پچاس منٹ بعد آپ کو یہ کینڈل اپنا پورا چیرہ دکھا دے گی اور صبح کی مارکٹ کے لیے بی ٹی سی کا پمپ کرنا کیسا ہوگا دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک روکیسٹ کرنا چاہوں گا جس طرح ہم پچھلے لیول فالو کرتے کرتے یہاں پر آئے ہیں جیسی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نائنٹین تھاؤزن ایٹ ففٹی پہ مارکٹ رزسٹ کرے گی تو یہ بیس ہزار دو سو بیس ہزار چار سو تک جا سکتی ہے لیکن وہاں پر سٹے نہیں کرے گی تو کیا ہوا نہ یہ بیس ہزار چار سو پہ کھڑی ہے نہ دو سو پہ کھڑی ہے تو یہ ڈاؤن کر رہی ہے تھوڑی سی اب یہ فیک ہے اس میں ہم نہیں چاہتے لیکن احتیاط سے ٹریڈ کرتے ہوئے ہم کیا دیکھیں گے کہ صبح کی مارکٹ کے لیے ٹوئنٹی تھاؤزن تھری ففٹی اس کی سیف زون ہوگی بیس ہزار تین سو پچاس پہ مارکٹ جاتی ہے تو یہ سیف زون ہے پمپنگ زون ہوگی آرڈ کوئن کے لیے بیس ہزار پانچ سو ساٹھ ٹوئنٹی تھاؤزن فائف سکسٹی پہ صرف تھرٹی منٹ کی ریزسٹنس ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ تھوڑی تیز ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کوئن میں ڈریٹ کریں گے ٹوپ پہ ہے دوستو سولانا یونی سویپ اور لنک ان کوئن کو آپ اگنور نہیں کریں گے بی سی ایچ کو بی چاہیں اگر آپ پاس اتنی اماؤٹ ہو تو آپ اسے ٹیمپریری یوز کر سکتے ہیں بی سی ایچ کی بائنگ ہوگی ایک سو سترہ سے ایک سو اٹھارہ کے درمیان آپ بڑھتے ہیں ایتریم کے گینڈل چارٹ کی طرح یہاں پر ایتریم بی ٹی سی کا ساتھ دینے کو بلکل تیار نہیں کیونکہ پچھلے 36 گھنٹوں میں ایتریم کے پرائز میں صرف اور سی سی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ بی ٹی سی بہت صبر دست 1400 ڈالر کے اضافے کے ساتھ اور اس کا یہاں پر اتنی ٹریڈ دینا یہ ایک عجیب سی بات دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ایتریم کے اندر کیپٹالیزیشن کا سلسل اون تو ہوا ہے لیکن اس طرح لوگ یہاں پر سٹے نہیں کر پا رہے اس کوئن کے اندر اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپر بیہیو دے رہی ہے ایتریم کا مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ بہت ہو چکی ہے آئی خوپ میں یہاں پر خوپ کرتا ہوں کہ ایتریم کو پمپ کرنا چاہیے چاہیے کیونکہ کیپٹلائزیشن تو اس کے اندر آ رہی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیپٹلائزیشن پہلے شو ہوتی ہے پلس میں اور بعد میں اس کی مارکٹ پمپ کرتی ہے تو میرے مطابق یہاں پر ایتریم کے پرائز چودہ سو بیس چودہ سو چالیس تک ہونے چاہیے پھر بھی ہم نے بہت کام ایسا دیکھا ہوگا کرپٹو کی مارکٹ میں کہ تینوں کینڈل پرائز لائن پہ ہی بنتی رہی یہ دیکھیں اپر شیڈو کے ساتھ ہیمر ہیڈ اور لاست کینڈل جو بن رہی ہے وہ سپورٹنگ ہے وہ بھی بولش تینوں کینڈل یہاں پر بولش ہیں لیکن ان میں کوئی فیز ہی نہیں ہے میں ان کو جتنا مرضی ایکسپینڈ کر لوں ان کا کوئی فیز یہاں پر نہیں نکل رہا اور یہ لاست جو ہے اب جو یہاں پر بن رہی ہے یہ کریش کی گینڈل بن رہی ہے اچھا خیر یہاں پر اچھی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی ہو ایتھریم اس وقت 1329 سے دور ہے 1329 یہ اس کی ویکر زون ہے صبح کی مارکٹ میں یا اب سے دو گھنٹے بعد بھی ایتھریم 1329 پر آتا ہے تو یہ دوبارہ 1290 کا لو لگائے گا لازم اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ اب یہ صبح کی مارکٹ میں 1265 پہ ریزسٹ کرے 50 منٹ اور یہ 100% 1420 کو ٹچ کرے گا صبح کا سیشن دوستو بہت زیادہ اہم ہوگا کوشش کیجئے کہ آپ نے اس کینڈل کو ضرور دیکھنا ہے جو بار بار ریڈ اینڈ گرین ہو رہی ہے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ کو یہ سارا کلیر نے اگر کل جیسے میں نے آپ بتایا تھا لوی لیول کے مطابق تو آپ نے 25 سے 30 ڈالر ان کی ہوں گے ابھی بھی ایتھریم آپ کو 30 ڈالر تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے اگر آپ پر 500 ڈالر کی ٹریڈ لیتے ہیں 13 30 پہ 13 35 پہ اور 13 90 ٹی پی آپ سے exit کر جائیں گے سو گائز یہاں پر ایٹی سی کوئن ignore بد کیجئے گا اس کا pump delay ہو چکا ہے لیکن اس میں pump آئے گا ضرور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ